حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے وسیعت کی بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا بیٹے ہمیشہ لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے ساتوں آسمان و زمین ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جھوک جائے گا یہی مقصد ہے انسان کی زندگی کا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے فرمایا میں نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں پہلے نفی کی بات میں اس بات کیا خاص مقصد پیدائش کا یہ ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں یعنی انسان اور جن اللہ کی عبادت سے منحرف ہو گئے پھر گئے تو گویا اپنی زندگی کے مقصد سے پھر گئے اب وہ کہاں مرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے وہ اللہ کی امان میں نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو شروع سے آخر تک اللہ نے اسی لیے بھیجا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کا درمیانی عرصہ سو سال کا تھا دس قرن تھے دس صدیان تھی ایک ہزار سال کا عرصہ تھا مگر اس میں شرک نہیں ہوا تھا نوح علیہ السلام کی قوم میں وَدْ سُوَعْ يَغُوْتْ يَعُوْقْ وَرْنَسْرِ بڑے نیک لوگ گزرے تھے ان لوگوں کی نیکی کی وجہ سے ان کے مرنے کے بعد ان کے نام کے مجسمیں اسٹیچیوز ان کے محلوں میں لگا لیے گئے شیطان نے پہلے یہ گل کھلایا کہ ان کی نیکیاں یاد رکھنی ہے تو ان کے مجسمیں بنا لو جب جب دیکھو گے تو ان کی نیکیاں یاد آئیں گی مگر پھر جب وہ نسل دنیا سے چلی گئی اگلی نسلیں آئیں تو شیاطین نے ان کو یہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے آبا و اجداد ان کی پرستش کرتے تھے تو شرک شروع ہو گیا اسی دن سے شرک شروع ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا فرمایا کان الناس امتوں واحدہ لوگ ایک امت تھے دنیا میں شرک اور توحید کا کوئی اختلاف تھا ہی نہیں مگر جب شرک شروع ہوا تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو سلسلہ وار بھیجنا شروع کیا فَبْعَتَ اللَّهُمْ نَبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنظِرِينَ وَانْزَلَ مَعَاكُمُ الْكِتَابِ کتابیں دے کر اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا اور اسی دن سے توحید اور شرک کی کشمکش دنیا میں جاری ہو گئی جو آج تک جاری ہے اور قیامت کی صبح تک جاری رہے گی جو توحید پر زندہ رہا توحید پر مرا اس نے تو اپنی آخرت سمار لی جس نے توحید کو نہیں سمجھا اس کی دنیا تو تباہ ہوئی آخرت بھی تباہ ہونا یقینی ہے یہ فطرت کی آواز ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا اللہ نے فرمایا فَاقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفَةَ فطرت اللہِ لَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ اللہ کی یہی فطرت ہے کہ اس کی زمیں پر صرف اسی کی عبادت کی جائے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے یہی دین سب سے ٹھوس سب سے سیدھا اور یہی راستہ سب سے صحیح جگہ لے جانے والا ہے اکثر لوگ لیکن جانتے نہیں ہیں وہ روایت ہم بارہا سنتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَهَبَوَاهُ يُحْوِدَانِهِ اَوْ يُنَصَّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَحِيمَةُ بَحِيمَةَ جَمْعَا هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہوتا مگر فطرت پر یعنی دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ توحید کی فکر پر پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو جاننا چاہتا ہے اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے سماج اور معاشرے کی کوئی قید اور پابندی نہ ہو تو وہ اپنے رب کے پاس ضرور پہنچے گا اپنے رب کو ضرور پہچانے گا اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان و زمین کے اس کارکھانے کو اپنے بندے ابراہیم کو بچپن سے دکھایا تو وہ آخر میں اللہ کے وجود پر یقین تک پہنچ گئے رات میں سب سے پہلے ستارے کو دیکھا تو سمجھے کہ تاریخ رات میں روشنی دینے والا یہ چراغ یہی میرا خالق اور رب ہو سکتا ہے مگر جب اس سے بڑا چاند طلوع ہوا تو ابراہیم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ نہیں یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے لیکن جب سورج بھی نکل آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سب سے بڑا ہے ہو نہ ہو یہی میرا رب ہو سکتا ہے لیکن آخری میں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور وہ سمجھ گئے کہ اگر سورج بھی ڈوب رہا ہے تو ڈوبنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے تو اپنے رب سے دعا کی مجھے ان خرافات سے بچا میرا رب تو وہ ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے اور ان سب کو بنایا ہے تو دنیا کے ہر بچے کو آزاد چھوڑ دو وہ اپنے رب کے پاس ضرور پہنچے گا اپنے رب کی معرفت ضرور حاصل کر لے گا اللہ نے اپنے وجود کی سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بے شمار نشانیاں اس کائنات میں بکھیر کے رکھی ہیں گلاب کا پھول ہے تو اس میں خوشبو کس نے دی ہے پہاڑوں کو سختی اور طوانائی دے کر زمین میں گاڑا کس نے ہے سمندروں کو بلندیاں کس نے دی ہے زمین کو وہ ساتھ کس نے عطا کی ہے یہ بڑے بڑے بحر زخار کس نے بنائے ہیں یہ چلتی ہوئی تیز و تن ہمائے کس کے حکم سے چلتی ہیں یہ تھانٹے مارتے ہوئے سمندر کس کے ہیں یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جب ایک بچہ انہا ان سارے نظام پر گور کرے گا تو اس کو یقین ہوگا کہ میرا رب وہ ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے مگر ہوتا ایسا نہیں ہے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودی بنا لیتے ہیں او یونسران ہی اگر وہ عیسائی ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو عیسائی بنا لیتے ہیں او یمجسان ہی اگر وہ مجوسی ہوتے ہیں آگ کے پجاری ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی آگ کا پجاری بنا لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی دیکھو جانوروں کے بچوں کو دیکھو جب یہ پیدا ہوتے ہیں ذرا بڑے ہوتے ہیں تو یہ رائی چرواہے نشان لگا کر ان کے کان کو کاٹ دیتے ہیں ان کو عیب زدہ کر دیتے ہیں کبھی تم نے دیکھا ہے کسی جانور نے بے گیر کان کا بچہ جنا ہو بے گیر آنکھ کا بچہ جنا ہو حل تحسو نفیہ من جدعہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام مثال دے رہے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ موحد ہو کر پیدا ہوتا ہے مگر اس کا معاشرہ اس کا کلچر اس کا نظام اس کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے تو یہ فطرت کی آواز ہے ضمیر کی آواز ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی اس آواز کو کوئی دبا سکتا یہ فطرت کی آواز ہے یہی زندگی کا مقصد ہے انبیاء اکرام علیہ السلام اسی لئے مبعوث کیے گئے فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ بَعَتْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُتْ تَعْوُدْ ہم نے ہر امت میں ایک میسنجر ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا ایک ہی پیغام لے کر اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُتْ تَعْوُدْ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو بتاؤں گا میں بھی یہ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ارز کرلوں کہ یہ تاغوت کیا چیز ہے اور یہ سارا جھگڑا کیا ہے یاد رکھئے روح زمین پر ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہم نے دیکھا ہے کئی طرح کی عدالتیں دنیا میں ہیں سیشن کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ وہ اپنے فیصلے سناتی ہیں انسان ان فیصلوں کا احترام کرتے ہیں مگر سن لو آسمان و زمین کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی وَقَضَا رَبُّكَا أَلَّا تَعْبُدُوهِ إِلَّا اِيَّا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت نہیں کر سکتے مگر کس کی صرف اس کی صرف اسی کی عبادت کر سکتے یہ اللہ کا فیصلہ ہے آسمان و زمین کے مالک و مختار کا فیصلہ ہے یہ اس کا ڈیسیزن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جب اتنی اہمیت ہے توحید کی ایک اللہ کو ماننے کی تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم توحید کے درس کو سمجھیں توحید کو سمجھیں کہ توحید ہے کیا چیز التوحید ہوا افراد اللہ تعالیٰ فی ذاتہی و عباداتہی و صفاتہ اے فی ربوبیتہی و علوہیتہ و فی اسمائیہی و صفاتہ علماء کرام نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تعریف کی ہے افراد اللہ تعالیٰ فی ذاتہی توحید کا مطلب سمجھنا ہے تو تین باتیں سمجھ لو اللہ کی ذات میں اس کو اکیلا ماننا ربوبیت میں ذات میں اور اس کے احصاف میں اور اس کے تمام اسمائے حسنہ جو اللہ نے اپنے کلام میں بیان کیے ہیں یا نبی محترم کی زبانی احادیث میں موجود ہے ان اسمائے حسنہ کو اللہ کی شان کے مطابق قبول کرنا اللہ کو ذات و صفات میں تنہا ماننا اور ہر طرح کی عبادت اسی کے لئے خاص کرنا یہی ہے توحید تین قسمیں کی جاتی ہیں ہر مومن بچے کو توحید زبانی یاد ہونی چاہیے توحید کے تین اخسام ہر بچے کو بتا دو کہ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ خالق ہے وہی مالک ہے اور وہی رب ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہی روزی دیتا ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے کل شئی یجری بمشیت اللہ و قدرته لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه ربوبیت یہ ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں جاری ہے یہ اللہ ہی کی مشیت سے جاری ہے اسی کی قدرت سے جاری ہے اور اس کے فیصلے کو اس کی مشیت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے وہی خالق ہے ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے وہی مالک ہے جب پیدا اس نے کیا ہے تو ملکیت اسی کی ہے اور جب خالق و مالک وہی ہے اور ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے تو رب بھی وہی ہے پالنہار بھی وہی ہے توحید کو سمجھنے کے لئے ان آیات کو سمجھئے اللہ نے فرمایا لا له الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمین سن لو خلق اور عمر اللہ ہی کی طرف منصوب ہے پیدائش اسی کی ہے ہر چیز اسی کی پیدا کردہ ہے تو آرڈر بھی اسی کا چلے گا تبارک اللہ رب العالمین بابرکت ہے سارے جہانوں کا پالنہار رب کہتے ہیں اس ذات کو جو مربوب یعنی مخلوق کی ہر ضرورت کو ہما وقت پورا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے وہ رب ہے وہی رب ہے جو مربوب اور مخلوق کی ہر ضرورت کو ہما وقت پورا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے فرمایا حقیقت تفسیر التوحید ان العلم والاعتراف بتفرد ربی بجميع صفات الکمال وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَتِ لَهُمْ سارے اعصاف اللہ میں خاص ماننا وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی خالق ہے وہی مالک ہے اسی کی آثورٹی ہے اسی کا اختیار ہے اسی کی ملکیت ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی دنیا میں پر مار سکتا اس کی منشاہ اور مرضی کے بغیر درخت کا پتہ بھی زمین پر گر سکتا یہ ہے ربوبیت اور جب سارا اختیار اسی کا ہے ساری پیدا کردہ چیزیں اسی کی ہیں تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِن كُنْتُمْ ہی یا ہُتَعْبُدُونَ اللہ نے کتنے صاف الفاظ میں کہا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ارے سجدہ کرنا ہے تو اس کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اِن كُنْتُمْ اِيَّا ہُتَعْبُدُونَ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو آج میں آپ کو بتا کر جاؤں گا کہ توحیدِ ربوبیت توحیدِ علوحیت اور توحیدِ اسماع و صفات یہ جو تین اخسام ہیں توحید کی ان میں کیا فرق ہے اور کیا اس کی عظمت ہے نزائی مسئلہ کیا ہے پہلے عام الفاظ میں میں بتا دوں توحیدِ ربوبیت میں نے کہا کہ اللہ کو خالق مالک رب ماننا توحیدِ علوحیت کہ صرف اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا اسی کی عبادت کرنا اسی کی تعظیم کرنا اسی سے دعائیں مانگنا تیسری چیز ہے جو اس کے نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں اس کی شان کے مطابق اس کے ناموں کو تسلیم کرنا اب غور طلب بات یہ ہے کہ جھگڑا عبادت کا نہیں ہے جھگڑا اصل ربوبیت کا ہے کیوں اللہ نے عالمِ ارواح میں یہی اہد و پیمان انسانوں سے لیا بندوں سے لیا فرمایا وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُّهُورِهِمْ دُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْهَا دَغَافِلِينَ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلِ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ صرف ترجمہ میں ارز کر دوں اور جب تیرے رب نے ذریات آدم سے اہد و پیمان کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ذریات آدم کو نکالا ان کی روحوں کو اور ان کی روحوں سے اللہ نے پوچھا دیکھئے یہ نہیں پوچھا کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں میں تمہارا پجنی نہیں ہوں یہ نہیں پوچھا پوچھا کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میں تمہارا حاجت روہ اور مشکل کشا نہیں ہوں تو ساری روحوں نے ہم اور آپ بھی ان میں تھے ساری روحوں نے کہا بھلا کیوں نہیں اب آگے اللہ نے بتایا یہ گواہی میں نے کیوں لی ان تقولو یوم القیامتی انہا کننا عنہ دا غافلین کل قیامت کے دن تم دو عذر پیش نہ کرو کل اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے تو اس کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا پہلا عذر یہ نہیں مانا جائے گا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا انہا کننا عنہ دا غافلین ہم اس سے غافل تھے توحید کو سیکھنا جاننا بھی فرض ہے علم نبوت میں سب سے بڑا علم اگر کوئی جاننا ضروری ہے تو وہ علم توحید ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کل قیامت کے دن یہ نہیں سنا جائے گا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا اور یہ بھی نہیں سنا جائے گا کہ ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا ان کی غلطی کی سزا کیا تو ہمیں دے گا باطل پرستوں نے جو کیا ہم نے تو صرف ان کے نقش قدم کی پیروی کی ہے ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم تو صرف وہی کرتے آئے ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا یہ بھی نہیں سنا جائے گا کتنی سا کتنے صاف الفاظ میں بیان کر دیا اللہ نے تو عالمِ ارواح کو یاد کریں وہاں بھی اللہ نے رب ہونے کی گواہی لی ہم نے مانا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی ہمارا مشکل کشاہ تو ہی ہمارا حاجت رواہ تو ہی ہماری ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والا اب جب دنیا میں آئے تو اللہ نے دنیا والوں سے پوچھا قل من يرزقكم من السماع والارض ام من يملك السماع والارض ام من يملك السماع والابصار ومن يخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن يدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق اللہ نے کہا پوچھو ان سے ان سے کہو تمہیں روزی کون دیتا ہے آسمان و زمین سے کفار و مشرقین سے اشارت ہے دنیا کے سارے انسان مخاتب ہیں ان سے پوچھو یہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ملکہ ہو اس سے پوچھو کہ تجھے روزی دیتا کون ہے آسمان و زمین سے قل من يرزقكم من السماع والارض ام من يملك السماع والابصار سمع و بسر کا مالک کون ہے کون ہے جو زندے کو مردے سے مردے کو زندے سے نکالتا ہے دیکھو نا مرگی سے انڈے کو اور انڈے سے مرگی کو زندے سے مردے کو مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے ہے کوئی کمپنی ہے کوئی دعوے دار جو میری طرح یہ سارے کام کر سکے اللہ نے سوال کیا ہے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کون معاملات کی تدبیر کرتا ہے فَسَيْقُولُونَ اللَّهُ وہ کہیں گے ان کا ضمیر کہے گا ان کے ضمیر کی آواز کہے گی ان کے فطرت کی آواز کہے گی یہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے اس کے سوا ایسا کوئی کر سکتا کہہ دیجئے کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں فَدَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ سُن لو تمہارا وَحِی رَبْ بَرْحَقْ ہے وَحِی مَعْبُودِ بَرْحَقْ ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہے صرف گمراہی ہے فَدَالِكُمُ رَبُّكُمُ اللَّهُ فَدَالِكُمْ رَبُّكُمُ الْحَقُ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَلَال اور حق کے سوا جو ہے سب گمراہی ہے دنیا میں بھی اللہ نے اپنی ربوبیت کے بارے میں کہا اور قبر میں بھی یہی سوال ہوگا کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تو عبادت کس کی کرتا تھا ہرگز نہیں پوچھا یہ جائے گا من رب بکا تیرا رب کون تھا تیرا مشکل کشا کون تھا جھگڑا جب علوہیت کا ہے تو سوالات ربوبیت کے کیوں ہیں اصل بات یہ ہے اگر کوئی اللہ کو اپنا رب مان لے اپنا مشکل کشا مان لے اپنا خالق و مالک مان لے اپنا حاجت روا مان لے تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر سکتا ماننے کا مسئلہ ہے رب مانا ہے کہ نہیں جھگڑا یہی ہے جو انسان جو قوم جو جماعت جو فرقہ کسی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مان لے تو وہ اسی کے آگے پرستش کرتا ہے عبادت کرتا ہے یہ تو رہی ربوبیت کی بات علوہیت جب سب کچھ اسی کا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی ایک حدیث بڑی پیاری ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ذرق فاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی حدیث قدسی ہے بہت لمبی روایت ہے میں بیچ کے ایک حصہ آپ کے سامنے ارز کروں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا یہ باتیں اگر ہم نے نہیں سنی کتنی بڑی محرومی کی بات ہے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے یا عبادی انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو على اتقا قلب رجل منکم ما زادہ فی ملکی شیئہ یا عبادی لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شیئہ یا عبادی لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو فی سعید واحد فسألونی فاعطیتو کل انسان مسئلتا ما نقص من ملکی شیئہ اب دیکھیں حدیث کیا پیاری بات ہے اللہ نے اپنے بندوں سے کہا ہے میرے بندوں تم میں کہا پہلا اور آخری انسان اور جن کوئی بچا انسو جن میں سے کوئی بچا اولین و آخرین انسان و جن آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے کے سارے سب سے بڑے پرہیزگار انسان بن جائیں پرہیزگار مخلوق بن جائیں تم میں جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو تم سب کے سب ویسے بن جاؤ میری سلطنت میں تمہاری پرہیزگاری سے کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا اور اے انسان و جن اولین و آخرین تم سب کے سب سن لو تم میں کہا جو سب سے بڑا فاجر جو سب سے بڑا گنہگار ہو تم سب کے سب ویسے بن جاؤ سب ہی فیرون بن جاؤ تو بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آسکتی اور سن لو اولین و آخرین سن لو انسان و جن سن لو تم سب کسی چٹیل میدان میں جمع ہو جاؤ اور سب اپنا اپنا ڈیمانڈ میرے سامنے رکھ دو اپنا اپنا مطالبہ رکھ دو کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے جو جو تم چاہو مجھ سے مانگو اور میں تمہارے ڈیمانڈ کے مطابق تمہاری چاہت اور منشاہ کے مطابق تمہیں دے دوں تو سن لو سارے انسان اور سارے جن ہر زمانے ہر دور اور ہر صدی کے سب مطالبہ کر دیں اور میں ہر کسی کا مطالبہ پورا کر دوں مطالبہ ضروریات نہیں ڈیمانڈ پورا کرنے کے بعد میرے خزانے سے ایسے کمی ہو سکتی ہے جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو تو سمندر میں کتنی کمی ہوگی اللہ اتنی عظیم ذات کا نام ہے اللہ اتنی عظیم ذات کا نام ہے تو عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی کی جا سکتی عبادت کی تمام اقسام نماز روزہ حج زکاة دعا تعظیم نظر و نیاز چڑھاوے صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں تعظیم کے سارے کام جس میں کبریائی عظمت اور جلال بیان کیا جائے بزرگی اور بڑائی بیان کی جائے وہ صرف عرش والے کے ساتھ خاص ہیں یہی اسی کا مطلب ہے علوہیت میں علوہیت سمجھنے کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی معرفت ضروری ہے اللہ کی معرفت کے لئے دو باتیں صرف آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں بیان کر دیا کفار و مشیقین نے نبی محترم سے کہا صلی اللہ علیہ و سلم اے محمد صلی اللہ علیہ آپ ہمارے جو معبود ہیں لاتو منات عزا حبل ان کا تو اپنا ایک حسب نصب ہے آپ کے معبود کا خاندان کیا ہے ذرا حسب نصب بتائیے اللہ کا حسب نصب ہے کون اللہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سن لو دنیا کے سارے انسان سن لو اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو دیکھو اللہ نے اپنے آخری کتاب اپنی آخری کتاب اور اپنے آخری کلام میں کیا کہا قل ہو اللہ احد جاننا ہے اللہ کو انہیں تو سنو اللہ تنہا ہے اللہ تنہا ہے اکیلا ہے ہر اکیلا مجبور ہو سکتا ہے مگر اللہ نے احد کے ساتھ فوراً سمد کہ اللہ اسمد وہ اللہ وہ اکیلا ہے جو کسی کا مجبور کسی کا محتاج نہیں ہے سب اس کے محتاج ہے اللہ سمد تیسری صفت بیان کی اللہ نے اپنے ذات کا تعرف کیا اللہ نے اپنا تعرف پیش کیا مجھے جاننا ہے سور اخلاص سے جانو لم یلد نہ اس نے جنا ولم یولد نہ وہ جنا گیا کچھ لوگوں نے ترجمہ میں غیر ارادی طور سے شاید گلتی ہو گئی ہو کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے ان کی نیتیں صاف تھی مگر بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا قل ہو اللہ احد اللہ نے یہ نہیں ایک لکھتے ہیں سادے کاغذ پر سادی تختی پر اور جب کلم اٹھا کر رکھتے ہیں تو تصور یہ آتا ہے کہ ایک کے بعد اگلی کوئی گنتی لکھیں گے اس لئے اللہ نے واحد نہیں احد فرمایا اللہ ایک نہیں اکیلا ہے وہ تنہا وہ اکیلا جس کے بعد کسی دوسرے کا تصور نہیں ہو سکتا اور لم یلد ولم یولد میں کچھ ترجمہ کیے گئے لم یلد اس کا کوئی بیٹا نہیں ولم یولد نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اس کے کوئی اولاد نہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہے یہ بھی ترجمہ سے زیادہ احوت اور زیادہ بہتر یہ تھا کہ ترجمہ کیا جائے لم یلد اس نے جنا نہیں ولم یولد نہ وہ جنا گیا کیوں اگر یہ کہیں گے لم یلد اس کا بیٹا نہیں ہے تو اور بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن کے بیٹے نہیں تھے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی علوہیت میں اس کی ذات میں شرکت کی کوشش کریں گے ولم یولد نہ وہ جنا گیا اگر اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں تو آدم اور عیسیٰ بھی کسی کے بیٹے نہیں تو عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی اور زور سے ثابت کریں گے لہٰذا یہاں بتایا جو گیا ہے وہ یہ ولم یلد ولادت ایک عائب ہے ولادت ایک عائب نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا ولادت کے عائب سے اللہ پاک ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی برابری کرنے کی کوشش کرے تو آخری میں اللہ نے شرک کی تمام راستوں کی اور تمام شکوک و شبہات کی جڑک کار دی اور فرمایا اللہ کے ہمسر کوئی بھی نہیں کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں یہ اللہ کا ایک تعریف آئیے ایک تعریف اور ارز کر دوں ہمارے قرآن میں موجود ہے کھول کھول ہم دوسروں کو بتائیں ان کی زبانوں میں بتائیں اللہ کون ہے اللہ نے فرمایا جاننا چاہتے ہو اللہ ہی کی عبادت کیوں ضروری ہے اللہ ہی کی عبادت کیوں ضروری ہے یہ جاننا چاہتے ہو تو پڑھو اللہ لا الہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے کیوں عبادت اسی کی ہوگی الحی القیوم اللہ زندہ ہے قیوم دوسروں کو قائم رکھتا ہے خود بھی زندہ ہے دوسروں کو زندگی فرام کرتا ہے لہٰذا دنیا کے وہ تمام معبودان باطلہ جن کی پرستش کی جاتی ہے اللہ کے مقابلے میں جن کی عظمت بیان کی جاتی ہے اگر وہ حی نہیں ہیں تو مستثنہ ہوگئے معبود بننا ہے تو حی بننا پڑے گا زندہ رہنا پڑے گا معبود ہی اگر مر گئے تو ان کے مخلوق اور مربوک کی حفاظت کون کرے گا اللہ وہ ہے جو حی ہے زندہ ہے لہذا جو مر گئے وہ معبود بن سکتے وہ کبھی معبود نہیں بن سکتے القیوم وہ قائم رکھتا ہے جو خود گر گئے جو خود پھسل گئے وہ کبھی معبود نہیں بن سکتے ہوا الحی القیوم لا تاخذہ سنت ابھی کچھ لوگ لیں گے اللہ نے اپنی بارے میں کہا اللہ وہ ہے جو انگ بھی نہیں لیتا جس کو انگ بھی نہیں پکڑتی نیند سے پہلے جو جھوکے آتے ہیں انگ اللہ کو انگ بھی نہیں آتی کہ وہ اسے انگ آجائے اور اس کی نیند تو دور کی بات اور نیند بھی نہیں آتی جن کو انگ آتی ہے وہ معبود برحق بن سکتے اور جن کو نیند آتی ہے وہ کبھی بھی اللہ کے برابری نہیں کر سکتے لَا تَعَخُدُ وَوْسِنَةُ وَلَا نَوْمَ اب آگے فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جاننا ہے اللہ کے بارے میں تو سن لو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے لہو لہو میں لام ملکیت کا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے تم بھی اگر کہتے ہو کہ تم بھی کچھ ہو تو اپنی پرپرٹی بتاؤ تمہارا کیا ہے تمہارا کیا ہے تمہاری کتنی پرپرٹی ہے یہ جو کچھ ہے پرپرٹی آسمان میں اور زمین میں سب اللہ کی ہے لہذا یہاں رہنا ہے تو اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے فنفضو اللہ نے صاف الفاظ میں کہا یہ میری کہنات ہے یہاں میری ملکیت ہے کتنی بڑی ان لوگوں کے لئے کتنی بڑی بے غیرتی ہے جو اللہ کی کائنات اللہ کا آسمان اللہ کی زمین اللہ کی ہوا اللہ کا سارا نظام یوز کر کے گہر کے سامنے پرستش کرے اللہ نے صاف کہا اے جنو انز اگر تمہیں طاقت ہے ہمت ہے مجال ہے تو میرے آسمان و زمین کے کنارے کھالی کر کے باہر نکلو فنفضو لا تنفضو الا بسلطان مگر جاؤگے کہاں بھاگ کر جاؤگے کہاں جہاں تھک جاؤگے وہاں سے میری ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے فنفضو لا تنفضو الا بسلطان یہ سب اسی کی ملکیت دنیا میں لوگ گمراہ کرتے ہیں سفارش کا حوالہ دے کر ارے وہ سفارش کر لیں گے بخشش ہو جائے گی اللہ نے فرمایا کون ہے من کون ہے کس خاندان کا ہے کس قبیلے کا ہے کس ملک کا ہے کون سی مٹی سے بنا ہے کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت اس کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے سفارش کر کون ہے حالم ہے کہ جاہل ہے کتنا بڑا ولی ہے عام ہے کہ خاص ہے کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر لے آگے اپنے علم کی بات کی اللہ نے نولج علم اس کے وسیع علم کے بارے جاننا چاہتے ہو تو سنو ان مخلوقات کے سامنے اور پیچھے ہے سب اللہ جانتا ہے سامنے پیچھے سے کیا مراد ہے آنکھ کے سامنے اور پیٹ کے پیچھے نہیں جب یہ دنیا میں نہیں تھے ان کا وجود نہیں تھا ان سے ہزار سال پہلے کائنات میں کیا تھا وہ اللہ جانتا ہے اور جب یہ سب ہلاق و برباد ہو جائیں گے فنا ہو جائیں گے اس کے بعد کائنات میں کیا رہے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے وَلَا يُحِطُونَ بِشَيِّمٍ مِنْ عِلْمِ کوئی اگر چُرانا چاہے کہ یہ علمِ لَدُنِّي ہے جیسا کہ صوفیہ نے دعویٰ کیا یہ حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں ان کو خاص علم ہے دیکھنے میں مجذوب ہے پاگل ہے دیوانا مجنوب جس کو کپڑا پہننے کی صلاحیت نہیں کچرے چن کر کھا رہا ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت حضرت پہنچے ہوئے ہیں ان کو بڑا علم ہے اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِطُونَ بِشَيِّمٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاء اللہ کی مشیعت نہ ہو تو اس کے علم میں سے کون لے سکتا ہے کوئی احطہ وہ لوگ احطہ نہیں کر سکتے وَلَا يُحِطُونَ بِشَيِّمٍ مِنْ عِلْمِهِ اللہ بِمَاشَاء اب سنیے آگے فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض اس کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے کرسی کیا ہے کیا کرسی عرش ہے نہیں کرسی عرش نہیں ہے پھر کرسی کیا ہے اللہ کے دونوں قدم جس تخت پر جس چیز پر رکھے ہیں وہ کرسی ہے اور وہ کرسی کیسی ہے آسمان و زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہے بعض علماء مفسرین نے مثال دی بیان کیا کہ اگر کوئی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر نیچے جنگلات کی وادی ہے ایک رنگ نکال کر پھیک دے تو دوبارہ وہ رنگ دھون سکتا ایسے ہی کرسی کے سامنے آسمان و زمین ہے اللہ کی کرسی جس پر اس کے دونوں قدم ہے اس کے سامنے آسمان و زمین کی حقارت اتنی ہے جیسے کسی وادی میں کوئی رنگ پھیک دے گم ہو گئے کرسی میں آسمان و زمین وہ کرسی کتنی بڑی ہے اور کرسی پر جس کے قدم ہے وہ رب کتنا بڑا ہے وہ عرش کتنا بڑا ہے اور رب عرش عظیم کتنا بڑا لوگوں نے اس کی عظمت شان کے جیسے اس کی قدر نہیں کی اور سن لو آسمان و زمین کو محفوظ رکھنے سے وہ تھکتا نہیں تھکان مخلوق کے لئے خالق کے لئے تھکان نہیں ہے وہ العالی العظیم وہی بلند ہے وہی عظیم ہے دیکھئے دو چار دلیلیں میں اور دے دوں دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کائنات میں گوھر کریں ہر انسان گوھر کریں کہیں کسی نہر کے کنارے کسی پہاڑ پر کسی وادی میں جا کر بیٹھے اور اس کائنات کے تمام نظام کو دیکھے اور سوچے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز یہ موبائل فون اور یہ ساری چیزیں بگیر کسی کے بنائے نہیں بنی تو یہ کائنات بگیر کسی کے بنائے کیسے بن گئی ابن معتز ایک بڑا شاعر عربی کا اس نے کہا ہائے تعجب روح زمین پر اللہ کی نافرمانی کیسے کی جا سکتی ہے جب کہ ہر چیز میں کائنات کی یہ نشانی پوشیدہ ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے اللہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اللہ نے فرما اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا جیسا کہ تم نے معبودان باطلہ کی لائن لگا دی ہے معبودان باطلہ کی ریل پیل کر دی ہے ہر چیز کا ایک معبود بنا لیا ہے سن لو لَو کَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو ساری کائنات ملیہ میٹ ہو جاتی ان کا آپس کی جھگڑا شروع ہو جاتا خالق اگر اللہ کے علاوہ کوئی ہوتا جتنے معبودان باطلہ ہیں ان سے پوچھو اللہ نے پوچھا معبود بننا ہے تو خالق بننا ضروری ہے پیدا کرنے والا بننا ضروری ہے یہ لوگ خود پیدا کیے گئے ہیں کسی چیز سے یا یہ خالق ہیں گوڑ طلب بات ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کیا ہوتا تین صورت ہیں اگر کوئی اور خالق ہوتا تو سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپس میں جھگڑا لڑائی شروع ہو جاتی ایک دوسرے کو آنکھ دکھاتے تو ہوتا یہ کہ ایک جو طاقتور اسمان کا سسٹم نظام اردیات یہ سارا نظام یہ شجر و حجر یہ بہر و بر یہ خشک و تر کس کے دم سے ہے اللہ کے دم سے ہے اگر کوئی اور ہے تو ذرا اپنا بتائے کہ اس کا نظام کیا ہے اس نے کیا بنایا ہے میرے بھائیو عقائد کیسے خراب ہو رہے ہیں مسلمانوں کے بتانے سے پہلے میں اسماع و صفات پر ایک دو باتیں ارز کر دوں اللہ کے جو نام اچھے اچھے نام اور صفاتی نام ہیں قرآن میں اور حدیث میں پوری شان اس کی جیسی شان ہے اس کے مطابق تسلیم کرنا یہ ایمان ہے اللہ رب ہے تو وہی رب ہے وہ رحمان ہے تو وہی رحمان نہیں ہے اور دیکھنا ہے رحمان کون ہے تو اٹھاؤ سور رحمان رحمان کا پورا تعرف ہے اللہ کے نام کو چار چیزوں سے پاک رکھنا ہے تحریف یا تعویل تمثیل یا تشبیح تقیف اور تعطیل معتزلہ اور جہمیہ امت کے بڑے گمراہ پر کے پیدا ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا اللہ کے نام کی تحریف کرنی شروع کر دی جیسے تبارک اللہ بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے تو انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ سمجھ میں نہیں آتی بات تو ہاتھ کا ترجمہ انہوں نے طاقت اور قوت سے کر دیا یہ تحریف ہے جو چہرہ یہ اللہ کی عظمت دیکھئے نبی محترم نے فرمایا اللہ سوتا نہیں اور اس کے لئے مناسب بھی نہیں کہ وہ سوئے اس کی ذات کے لئے مناسب نہیں ممکن ہی نہیں کہ وہ سوئے آگے فرمایا ترازو کو جھکاتا اور اٹھاتا وہی ہے کبھی آپ کا اچھا ہے کبھی آپ برا وقت ہے کبھی آپ باعزت ہیں کبھی آپ بے عزت ہیں دنیا کے سارے ترازو وہی اٹھاتا اور جھکاتا ہے رات کا عمل دن نکلنے سے پہلے اس کے پاس پہنچایا جاتا ہے اور دن کا عمل رات آنے سے پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے چہرے کے سامنے آگ یا روشنی زیادہ علماء کرام نے آگ کو ترجی دی ہے آگ کا پردہ ہے اللہ کے چہرے کے سامنے آگ کا پردہ ہے لو کشفہ اگر وہ اپنے اس پردے کو ہٹا دے لَا حَرَقَت سُبُحَات وَجْحِهِ مَنْ تَحَا الْيَهِ الْبَصَرَ تو اس کے چہرے کی دمق اس کے چہرے کے سُبُحَات جہاں تک نظر جائے گی ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دیں گے یہ ہے اللہ ہمارا رب اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی ہے اسی منحج توحید پر زندگی اور خاتمہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا فرماء اللہ رب العالمین کے بارے میں جو عقائد گڑھ لیے میں بتا دوں اسماع و صفات کے تعلق سے کہ معتزلہ اور جہمیہ گمراہ فرقوں نے سب سے پہلے کیا کیا دیکھئے یہ صوفیہ کی بات بھی ابھی کرنے والا ہمیں بہت ہی دلچسپ بات انہوں نے کیا کیا معتزلہ اور جہمیہ نے گمراہ نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہاتھ نہیں ہے ہاتھ کی جگہ طاقت اور قوت لکھ دیا پھر جب علمائے اہل سنت والجماعہ سچے محدثین و مفسرین نے ان کا تعاقم کیا ان کا پیچھا کیا تو کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اللہ کے بھی سنتے ہیں تو اللہ تو بندوں کی طرح ہی سنتا ہے اللہ بندوں کی طرح سنتا ہے اللہ تو ہمیشہ سے سن رہا ہے ہمیشہ سنتا رہے گا سمیح ہے بندے بندے تو دیوار کے آل کا پیچھے کا نہیں سن سکتے اور جو مر گئے ہیں جو قبر میں گئے وہ اللہ نے کہا سن لو اگر تم قبروں کے پرستار ہو تو سن لو سن نے کی بات ہے تو سن لو مردوں کو سنانا تو دور ارے جو تمہارے معاشرے میں زندہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ان کے کان اچھے ہیں مگر کان کا پردہ خراب ہے تم ان بہروں کو نہیں سنا سکتے مردوں کو سنانا تو دور تم نہیں سنا سکتے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مردے نہیں سنتے مردے تو آپ کے سلام کا جواب بھی دیں گے مگر ان کو سناتا کون ہے اللہ سناتا ہے تم سنا سکتے اور اللہ وہی سناتا ہے جو اللہ کو سنانا ہے جب ادھا ودع جب لوگ میت کو دفنا کے واپس پلٹتے ہیں تو ان کے واپس جانے کی قدموں کی ٹاپ کو وہ سنتا ہے سناتا کون ہے اللہ سناتا ہے تم نہیں سنا سکتے اور تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو دیکھو ہم سلام تو کرتے ہیں وہ جواب تو دیتے ہیں پھر آپ کہہ ہو کہ سنتے نہیں سنتے کیوں نہیں ہیں مگر تم نہیں سنا سکتے تم سنانے کی بات کرتے ہو تم تو مردوں کو چھوڑو بہروں کو نہیں سنا سکتے اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں بیان کر دیا تو معتزلہ جہمیہ نے کیا کہ سننے کی جو اللہ کے اصاف تھے بندوں سے تشبیدی اللہ نے کہا اللہ کو بندوں سے مخلوق سے مثالیں مد دو اللہ جانتا ہے تم کچھ نہیں جانتے اس کے جیسی کوئی چیز نہیں پھر انہوں نے دیکھا کہ مشابہت بھی نہیں مثال بھی نہیں دے سکتے تو صاحب کہا کہ کچھ کیفیت تو بیان کی جا سکتی اللہ کیسا ہوگا نبی نے فرمایا تمہارا ساتھی تمہارے پاس آتا ہے بیکانے تو یہاں تک لے کر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا پھر تم کہتے ہو کہ اللہ نے پھر آخر میں یہ کہتا ہے ساتھی سے مراد شیطان پھر وہ کہتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا تیرے جو حدود ہیں انہی حدود میں رہے مخلوق ہے تو مخلوق بن کے رہے خالق کے بارے میں سرچ کرنے کی تجھے پرمیشن کس نے دی تو تو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا ہے تو آگے مہتزلہ اور جہمیہ نے ایک کیفیت بیان کرنی شروع کر دی امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے ان کے حلقے میں ایک آدمی نے پوچھ لیا کئی فستوہ ہمارے سماج میں بھی بہت سارے لوگ بہت سے سوالات کرتے ہیں اوٹ پٹانگ سوال ارے اپنے دائرے میں رہو مخلوق کا جو دائرہ ہے جو کرنے کو کہا گیا وہ کرتے نہیں اور جو کرنا منع ہے وہ ہی کرتے ہیں منکرین حدیث خوارجین اخوانیوں کا ایسا عظیم فتنہ اور ان فتنوں کی ایسی خرابیاں ایسی مکاریاں ایسی سازشیں ایسی دسیس ساکاریاں کہ ہمارے معاشرے کے انگلیش میڈیم کے پڑھے ہوئے نوجوان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے سمجھ ہی نہیں سکتے بنک تک نہیں لگ سکتی کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں اس لیے اپنے علماء سے اپنی کتاب قرآن کریم سے اور حدیث رسول اور صحابہ کے منحج سے جڑ کر رہو مل کر رہو تا کہ کوئی گمراہ نہ کر سکے نبی کے زمانے میں نبی علیہ السلام کی مدنی دور کو پریشان کر کے رکھ دیا تاریخ میں منافقین کا سردار کہلایا اس کی بات نہیں کرتا نبی کا زمانہ رخصت ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا پھر عمر بن خطاب کا دور آیا پھر سنعہ سے یہودیوں نے ایک کو تیار کیا جاؤ ان کے معاشرے میں ان کی یونیٹی کو ختم کرو ان میں درار پیدا کرو تو عبداللہ ابن سبا یہودی ابن سودا کالی عورت کا کالی کلوٹی عورت کا بیٹا عبداللہ ابن سبا یہودی لائن خبیص یہ حضرت عثمان بن افوان کے زمانے میں سنا سے چلا کوفہ آیا وہاں پڑاو ڈالا کوفہ سے آ کر مدینہ میں گز گیا اسلام کا لبادہ اڑ لیا جبہ و دستار پہن لیے مسلمان بن گیا اور پھر اس نے مسلمانوں کو اندر ہی اندر کمزور کرنے کی کوشش کی صحابہ کی صفوں کو دیمک کی طرح چانٹتا رہا حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا ارے حضرت علی کو خلیفہ کا منصب ملنا چاہیے حضرت علی ہی خلیفہ کے حق دار ہے خلافت کے حق دار ہے ابو بکر عمر تو غاصب ہے اسمان تو غاصب ہے لہذا علی کو خلافت کا حق ہے علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور حضرت علی کے چار سالہ دور خلافت صرف خانہ جنگی کی نظر ہو گئے اسی عبداللہ ابن سبا کی دسیسہ کاریوں کی وجہ سے اس نے اپنا ایک طولہ بنا لیا جنگ جمل ہوئی جنگ سفین ہوئی مسلمانوں کا سیک نور ہزاروں میں جانی مالی نقصان ہوا اسی ایک ابن سبا کی سازش اور مکاری کی وجہ سے پھر پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی پہلے تو یہ کہتا تھا کہ حضرت علی ہی خلیفہ ہوں گے بعد میں کہنے لگا کہ حضرت علی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا اوتار ہیں سارے اصاف جو اللہ کے ساتھ خاص تھے حضرت علی کے اندر ماننے لگا اور اس طرح سے تشیع نے جنم لیا پھر وہاں سے ایک توقع ہوا روافز کا اس کے ہم نوہ پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد حضرت علی کی شان میں جو قصید بیان کیے گئے اللہ کی پناہ جو حدیثیں گڑی گئیں اللہ کی پناہ حضرت علی کو اللہ سے ایک واقعہ ارز کر دوں امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل فرمایا ہے واقعہ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ اور کچھ مسلمان کہیں سے گزر رہے تھے دوپہر کا وقت تھا کھانے کا وقت گیا قریب آیا کہا ادن کل من هذه سفرہ آؤ تم بھی یہ دسترخان سے کھاؤ تو اس نے کہا انی سائم میں روزے سے ہوں ظاہر رمضان کا روزہ نہیں تھا اگر رمضان کا روزہ ہوتا تو یہ صحابہ کرام مسلمان بھی روزے سے ہوتے معلوم یہ ہوا کہ نفلی روزہ تھا یا قضا کرو میں روزے سے ہوں عبداللہ ابن عمر نے کہا تم روزے سے ہو اتنی شدت کی گرمی میں اور اس پر ستم یہ کہ تم بکریاں چھرا رہے ہو اتنے پرہز گار صحابی ان کو اتنی عیرت ہو رہی تو اب اس کی آزمائش کرنے شروع کی اور کہا کہ ایک کام کرو ایک بکری ہم کو بیچ دو ہم اس کو اپنے کھانے کے لئے لیتے ہیں اور تمہاری بیفتاری کا انتظام کر دیں گے کہا نہیں یہ میری بکری نہیں میرے ایسے بکری گمتی رہتی ہیں عبداللہ ابن عمر نے اس کی آزمائش کی امتحان لیا تو اس نے کہا آپ کو میں ایسی دے دوں اور مالک کو یہ کہہ دوں کہ بکری گمو گئی فائین اللہ فائین اللہ تو پھر اللہ کہاں ہے اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے اللہ پر ایمان کا اور اس کی زبان پر ایک جملہ تھا فائین اللہ فائین اللہ یا ایسے مسائل حل ہونے لگے کوئی دیکھ نہیں رہے کچھ بھی کرو تو پھر اللہ کہاں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے صدق رجل فائین اللہ آدمی نے سچ کہا اللہ کہاں ہے یعنی اس بندے کو معلوم ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیوں اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے نبی محترم نے غار سور میں کہا اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے عبداللہ ابن عمر رضی عنہ نے اگلے اس کو بھی خریدا اور اس کو اللہ کے نام پر آزاد کر دیا اور اس کی ساری بکریاں اس کو ہبا میں دے دی ہبا کر دی میں اخیر میں ایک دو بات کروں کہ عبادات میں دیکھئے ہم کہاں جا رہے ہیں بہت سارے مسلمان حالانکہ بیچاروں کو نہیں معلوم ہے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنے اور قرآن کی تفسیر سے نواقف ہونے کی وجہ سے بیچارے دور چلے گئے ہیں لیکن اگر اللہ کا کلام پڑھیں سنیں قرآن کریم کی تفسیر کے قریب آئے دنیا کا کوئی شخص ان کو گمراہ کر سکتا ان کے اندر بھی ضمیر کی آواز زندہ ہے وہ اپنے آپ کو کھولیں شریعت کے قریب آئے پکار رہے ہیں جو لوگ برسوں پہلے دنیا سے چلے گئے ان کے سامنے جا کے سجدے کر رہے ہیں ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کا وسیلہ لے رہے ہیں آئیے میں ایک مثال دے دوں میں نہیں کہتا کسی مفتی کا فتوہ نہیں ہے اللہ نے عرش والے نے اپنے کلام میں کہا ہے لہو دعوت الحق پکارا جائے گا تو صرف کس کو اللہ کو تمہارے رب کو اور اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے نہیں کر سکتے کیوں پکارنے والے کی مثال اللہ نے دی ہے اللہ نے دی ہے گیر اللہ کو پکارنے والے کی ایکزمپل اس کی مثال اللہ نے دی ہے جیسے پانی کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا کر پیاسا بیٹھ جائے اور کہے اے پانی تو میرے موں میں آجا پانی موں میں آ سکتا کیونکہ پانی تو پیاسے کی چاہت کو اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے قیامت کی صبح تک چلاتا رہے پانی میرے موں میں آجا اللہ فرماتا ہے گیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے سن لو تمہاری حاجتیں یہ جھوٹے مشکل کو شاہ جھوٹے حاجت روا پوری کر سکتے وَمَا دُعَوُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دُلَالِ اور کافروں کی تو ہر دعا گمراہی ہے صرف گمراہی ایک اور مثال دے دوں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس دُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهِ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا وَلَبِ اجْتَمِعُوا لَهِ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الدُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِن دَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ عرش والے کو آسمان والے کو اللہ عظیم کو علی اور قدیر کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرنے والے قرآن کے اس پیغام کو سنے اللہ نے کہا یا ایوہ الناس اے لوگو سارے لوگ مراد ہیں دُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهِ ایک مثال دی جاری ہے ذرا غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو لَنْ يَخْلُقُ دُبَابًا یہ سب مل جائیں اپنی اپنی شکتیاں لگا دیں اپنا اپنا پاور لگا دیں پھر بھی ایک مکھی ہرگز ہرگز پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی بنا لینا مکھی کے پیٹ میں ایک پورا کارخانہ ہے ہر جاندار کا ایک نظام اور سسٹم میں ایک کارخانہ ہے مکھی بنا لینا یہ تو بڑی بات ان پجنیوں کے سامنے سے ان اسطانوں سے جہاں بتاشے مٹھائیاں اور شیرنیاں رکھی ہیں اللہ کی بنائی مکھی اللہ کی مکھی ایک مکھی بھی ایک مچھر بھی کس کا ہے اللہ کا اللہ کی مکھی اگر ان کی مٹھائی سے ایک دانہ لے کر اڑ جائے پھر ہو جائے تو یہ بیچارے اولاد دینے کا دعویٰ کرنے والے مکھی تو چھوڑو مکھی سے اپنا دانہ بھی واپس نہیں لے سکتے دعفت طالبو والمطلوب ارے یہ مانگنے والے اور یہ دینے والے کتنے کمزور ہیں اللہ کو چھوڑ کر سسٹم بنا لیا اخیر میں میں ارز کروں میرے ان تمام مسلم بھائیوں سے جو اللہ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچان رہے ہیں یہ تو اللہ رحیم و کریم ہے کہ اس نے معاف کر رکھا ہے اس نے گرفت نہیں کرنی ابھی تک نہیں کی مگر یاد رکھو اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کو اس کے کلام سے پہچانو اور ایک آیت میں ارز کروں گا فرمایا اللہ نے اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ نے فرمایا کیوں پیدا بھی اللہ نے کیا جہنم بھی اللہ نہیں بنا لی تو اللہ نے اس کا ریزن بتایا اس لیے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ ہم نے ان کو دل دیا دل دیا ہم نے ان کو دل کتنی بڑی نعمت ہے ایک نس اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے اپنا کام کرنا بند کر دے نس چوکب ہو جائے تو ہارٹ کا آپریشن کرنا پڑتا ہے اور امید کم ہو جاتی ہے ایک ذرا سا نس میں کھون نہ پہنچے اٹیک بھی آ سکتا ہے پورا انسان کا سسٹم کام کر رہا ہے بلڈ کو پمپ کر رہا ہے کھون ہر سکن میں کئی ہزار مرتبہ یہ اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت ہم نے ان کو دی مگر سوچتے نہیں ہم نے ان کو آنکھیں دی یہ کتنی قیمتی آنکھیں ہیں دنیا کی کوئی کمپنی کوئی کارخانہ کوئی نظام کتنا بھی سپر پاور ہو اللہ جیسی آنکھ بنا سکتا کتنا پاور ہے چاند دیکھ لیتے ہیں کتنا ادور چاند دیکھ لیا کتنا پاور ہے آنکھ کا آنکھیں دی مگر پڑھتے نہیں دیکھتے نہیں سمجھ نہیں رہا ہے ہم نے ان کو کان دیا کہ اگر نہیں آنکھ سے سمجھ رہا ہے نہیں سوچ و فکر ہے کم سے کم دوسروں ہی سے سن لیتے سن کر سمجھتے کوشش کرتے سنتے نہیں ارے سننے بھی نہیں دیتے سنتے بھی نہیں سننے بھی نہیں دیتے جانا نہیں اس مجلس میں جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے کفار یہی کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِرِ مت سنو اس قرآن کو جو سنتا ہے بہیک جاتا ہے ایسی مسلمان بھی اپنی مسجدوں پر تختیاں لگا لئے یہاں وہ نہ آئے وہاں میں نہ جاؤں سنتے بھی نہیں سننے بھی نہیں دیتے اولائی کا کھلہ نعام جو اللہ کو چھوڑ کر گہروں کی پرستش کرے میں نہیں کہتا کسی مفتی کا فتوہ نہیں ہے اللہ نے اپنے آخری کلام میں فرمایا اور دنیا کا کوئی شخص اس کلام کا انکار کر سکتا اولائی کا کھلہ نعام یہ جانوروں کے جیسے ہیں چوپائیوں کی طرح ہیں بَلْهُمَّ بَلْ چوپائیوں سے بھی بتر ہیں ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کیوں؟ جانوروں پر کوئی قرآن یا کوئی کتاب نازل ہوئی وہ شریعت کے مکلف ہیں ان سے پوچھا جائے گا اے بکری تُو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ شریعت کے مکلف نہیں ہے مگر پھر بھی ان کو سوج بوجھ کچھ حد تک ہے احساس و ادراک ہے اللہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے گھوڑے سے مثال دی ہے گھوڑے کو دیکھو سوکھے چنے مجاہد اس کے سامنے روز صبح شام اس کو کھلاتا ہے ڈالتا ہے تو گھوڑا اسی سوکھے چنے کے عوض میں میدانِ کارزار میں جہاں سامنے سے تلواروں کی جھنکار تیروں کی بوچھار ہے مگر گھوڑا پیٹ نہیں دکھاتا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے میری پیٹ پر جو سوار ہے میرا مالک ہے جبکہ یہ شریعت کے مکلف نہیں ہے مگر ان کو اتنا احساس ہے کہ یہ میرا مالک ہے ہم نے تم کو سب کچھ دیا تم ہم کو ہی نہیں پہچارتے اسی کی زمین پر اسی سے بغاوت شرارت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بلہ مضل ان سے بھی زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کو ہم نے محمد جیسا پیغمبر دیا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسی آسمانی کتاب دی صحابہ دیئے صحابہ کا منحج دیا دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت اور قوت دی مگر پھر بھی نہیں سمجھتے کیوں؟ اس لیے کہ سمجھنا سمجھنا ہی نہیں چاہتے اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے جو سویا ہے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں جو اٹھنا ہی نہیں چاہتا سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں کتے کو دیکھو شیخ ابن کسیر نے گھوڑے سے مثال دیا آپ کتے کو دیکھو سوکھے چنے چھوڑو گھر کا ویسٹیج سوکھی ہڈیاں سوکھی روٹی دو تین مرتبہ کتے کو ڈالو آوارہ کتہ جو کسی کی ملکیت نہیں ہے انسانوں میں سے اس کو ڈالو ایک دن دو دن تین دن دو تو دیکھو کہ پھر وہ کیسے گھر کی نگہ داشت کرتا ہے آپ آئیں گے تو دم ہلاتا ہوا آپ کے آگے پیچھے کھڑا رہے گا آپ جائیں گے تو آپ کے کھیت کھلیان مکان دکان ان کی رکھوالی کرے گا اگر ہزار آدمی ہیں ان میں آپ ہیں تو کسی کو نہیں کٹے گا مگر اگر ایک آدمی آ جائے آپ کی گہ راضری میں تو اس کو بھونکنے اور کٹنے لگتا ہے کتے کو یہ سب کس نے سمجھایا تو جانوروں کو سمجھ رہا ہے مگر ان انسانوں کو نہیں سمجھ رہا اسی لئے اللہ نے ان کے لئے جانم تیار کر رکھی ہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے توحید جو اس کائنات کا سب سے پہلا اور سب سے آخری سبق ہے اس کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی توحید پر ہم کو اور ہماری نسلوں کو زندگی عطا فرمائے اور اسی توحید پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے آمین اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین اشراقت نفسی بنور من فهادی حینا ما رددت یا رب العجادی موسیقی